نگر نگم سولن میں وکاس کارے کو بل مل سکے اس کے لیے نگر نگم کمیشنر جفر اکوال نے انوٹھی پہل کی ہے آج سے کمیشنر جفر اکوال نے وارڈو کا دورہ شروع کیا ہے اور سبھی سترہ وارڈو میں جا کر پاشرد سنگ وارڈو کی سمسیاؤں کو جانچیں گے اسی کڑی میں آج وارڈ نمبر ایک میں جفر اکوال نے سمسیاؤں کو جانچا اور سبندیت جیئی سٹیو کو ترنت کارواہی کے ندیش دیئے نگر نگم کمیشنر جفر اکوال نے بتایا کہ جنتہ کی سمسیاؤں کو ان کی مانگوں پر تیجگتی سے کارے ہو سکے اس کے لیے وارڈو کا دورہ شروع کیا گیا ہے مینسپل کارپریشن سولن میں سیونٹین وارڈز ٹوٹل ہیں ہمارا یہ ہے کہ ہر ایک وارڈ میں فیلڈ پہ جائے جائے اور وہاں دیکھا جائے کہ وارڈ کی وارڈ سپیسیفک کیا ایشوز ہیں تاکہ وارڈ بیس ڈیولپمنٹ پلان بن سکے ایکٹیوٹیز وارڈ بیس ہو سکے وارڈ میں اگر جتنے بھی سٹیکھولڈرز ہیں ان کا کیا یوگدان ہے وہ بھی دیکھنا ہے کیونکہ ہر ایک وارڈ میں جیسے ریز ڈینشل کولونیز ہیں کہیں پہ کہیں پہ اگر کوئی کمرشل انٹیٹیز ہیں اور کہیں پہ جو ریز ڈینشل کمپلیکسز ان سب کا کیا کیا رول ہے وہ سب کیسے سارے ملیں اور وارڈ وائز کیسے ڈیولپنٹ ہو سکے اس لیے ہم نے ایک شیڈول بنایا ہے اس میں ہم پورے وارڈز گور کریں گا اگلے ایک ڈیڑھ ہفتے میں وارڈ نمبر ون میں ہیں سولن کی اس میں یہاں دیکھنے کو یہ ہے کہ ایک وارڈ اس کے بیچ میں میجر ڈسٹرک روڈ جو ہے جو وہ پاس ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی جو سولن میں انٹر کرتا ہے اس روڈ کے تھوڈ تو ہمارے پاس اتنا بڑا سکوپ ہے کہ ہم وہاں پہ سولن میں کیا جو سائنیج ہے اور وہاں پہ کیا میسیجز دینا چاہتے ہیں ہم وہ دے سکتے ہیں دوسرا یہاں پہ جو کام ہے پیورز کا وہ کافی اچھا کام ہوا ہے اور ڈرینیج کا بڑا اچھا دیکھنے کو ملا ہے کہ کروس ڈرینیج کی ہوئی ہے اور ڈرینیج کیونکہ یہ سلوپی اریا ہے تو ڈرینیج کا اچھا کام ہے اور سکوپ یہاں پہ فیلال ایڈورٹیزمنٹ سے پیسہ کمانے کا سکوپ ہے اس وارڈ میں کافی زیادہ اور ڈرینیج پہ اور بھی کام کرنے کی ضرورت ہے وہ کور ہو جائے پاس کافی اچھے بنے ہوئے مجھے یہاں آکے اچھا لگا کہ اس وارڈ میں کافی ڈرینیج ہوئے ہیں آج نگر نگم سولن کے وارڈ نمبر ایک میں سڑکوں ناریوں سٹریٹ لائٹ سیوریچ ایوم پانی کے صوبیتھاؤں کو کس طرح سے بڑھایا جا سکتا ہے اس پر پارشد منیش سوپال نے کمیشنر کو ابگت کروایا وہی وارڈ میں پارکنگ پارک ایوم کھیل گراؤنڈ بنانے کیلئے بھی جگہ پر بھی سمبھاونا تلاشی گئی تیچانل کیلئے سولن سے عمر بریت سنگھ کی ریپورٹ